بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ دیکھ سکے سب سے بڑی خوشکسپتی آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے آن ورڈ جولائی آگرز سپٹیمبر آکٹوبر نومبر ڈیسمبر یہ چھ مہینے میں جو برس پتی ہیں یعنی ہم اگر گرو کی بات کریں تو یہ آپ ہی کے راشی کے اندر آپ ہی کے زورک سائن کے اندر موجود ہیں یعنی ٹورس کے اندر اور برپور طریقے سے ایک سال مسلسل آپ کو فائدہ دیتے ہوئے گرو یعنی جوپیٹر نظر آئیں گے ٹورس کے اندر یہ دوگ رہی دریگ رہی اور چطرگری راجیوگ سورج کے ساتھ وینس یعنی شکر کے ساتھ بدھ یعنی مرکیوری کے ساتھ یعنی یہ چار سیارو کا گد جوڑ بن کے یہاں پہ چطرگری راجیوگ بھی بنے گا اور اس میں سے مالب نام کا بڑا راجیوگ شکر یعنی وینس کی وجہ سے وہاں پہ منگل کی ہم بات کر رہے ہیں منگل آپ کے لئے روچک نام کا بڑا راجیوگ اور اگر ہم بات کریں شنی سیٹرن کی تو یہ آپ کے لئے شش نام کا بڑا راجیوگ بنا کر بیٹھے گا یعنی بھرپور ترقیر سے بڑے بڑے راجیوگوں کا بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹورینس نظر آئیں گے آپ کے فرسٹ آسٹ کے اندر جوپیٹر کا رہنا کافیت تک آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کرے گا آپ کے ویل پاور آپ کے قوتی ارادی کو ہر لیا سے بوسٹ بوسٹ کرتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ آپ کی اورج آپ کی اندر کی انرجی آپ کے انرجی لیول میں بھرپور اضافہ ہونا یہ بھی دیکھا جائے وہاں اگر ہم بات کریں کیتو کی تو آپ کے پانچوے گھر کو ایکٹیویٹ کرتا ہوا آپ کے پانچوے گھر کو سپر پاور کرتا ہوا یعنی کہ پانچوے گھر آپ کی اولاد کا سکھ آپ کے اولاد کا ٹریک پیان آپ کے پریم پیار کے رشتے آپ کے ایڈیوکیشن آپ کے ہائیر سٹڈیز آپ کی تعلیم اور آپ کے پریم پیار کے علاوہ آپ کی اقلانی طاقتیں آپ کے سوچ بوجھ آپ کے ڈیفیشن میکنگ کا پاور اس کے اندر بڑا اضافہ ہونا یہ سب دیکھو گے پانچوے گھر بہت کچھ فائدہ آپ کو دیتا ہوا جائے گا راہو ٹورینز کے الیونتھ ہاؤس میں رہیں گے اور الیونتھ ہاؤس ان کے پائشات کی تکمیل کا گھر ہے الیونتھ ہاؤس ان کے ہائیرس پروفٹ کا گھر ہے الیونتھ ہاؤس ان کے ڈیلی انکم ڈیلی ویج جو روز کما کے روز کھانے والے ٹورینز ان کو بھرپور فائدہ ملے گا پائشات کو اپنے سامنے مکمل ہوتے دیکھو گے یعنی کہ اچھی نیک پائشات کا مکمل ہونا مینیفیشن کا سچ ہونا یہ بھی ممکن بنے گا وہی پر شنی کی بات کرے تو آپ کے دسویں گھر کو چمکاتا ہوا دسویں گھر میں بڑا اچھال لاتا ہوا دسویں گھر آپ کے کریئر آپ کے پروموشنس آپ کے ٹرانسفر آپ کے سیلری الالاؤنسز کا گھر مانا جاتا ہے بھرپور طریقے سے یہاں بڑی بڑی خوش کبریاں سنتے آپ لوگ نظر آوگے لیکن کریئر میں کبھی کبھار آپ انسیٹسفائیڈ ہوگی ایسے تو بہت زبردست ہے لیکن انسیٹسفائیڈ ہونا ہے کہ یا شاید سیلری صحیح نہیں مل رہی یہ یہ جو کام مجھے دیا گیا یہ میرے بس کا نہیں ہے مجھے میری پسند کا نہیں ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں مجھے کئی اور کام کرنا چاہیے اس قسم کے خیالات آ سکتے ہیں آپ کا من آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دس سیلری ہو رہے ہو یا غیر اتنانی کسی کیفیات آپ کے اندر آ سکتی ہیں ان چھے مہینوں میں اسی وجہ سے آپ کی جوب کا چینج ہونا کسی دوسری جوب میں شفٹ ہونے یا اپنے جوب اپنی کمپنی میں کسی بڑے ڈپارٹمنٹ میں یا اپنی فیلڈ کو چینج کرتے ہوئے بڑے بڑی ڈپارٹمنٹ میں چینج ہونا ایسا بھی یا آپ کا ٹرانفر ہونا ایسا بھی بنتا نظر آئے گا یا آپ کی جوب کے پلیس کا چینج ہونا جگہ کا چینج ہونا ایسا بھی ممکن بن سکتا ہے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن ہر چیلنج آپ کے لئے ایک نیا فائدہ لے کر آئے گا یاد رکی گا شنی کا ساڑھے چار مہینے کے لئے وکری ہونا یعنی کہ ڈبل گھروں کا فائدہ دینا یہاں آپ کے پرسنل اور پروفشنل لائف میں بڑے بڑے میگا ٹرانفرمیشن بڑے بڑے چینجز آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جوپیٹر کے آپ کے فرسٹ ہاؤس میں بیٹھنا آپ کے لائف میں ایک سٹیبلیٹی لائے گا آپ تھوڑے سٹیبل ہوتے ہوئے مچاریٹی کے ہائیس لیول پر جاتے ہوئے آپ نظر آئے گے ساہی رہو آپ کو انرجیٹک کرے گا حالانکہ یہ کنفیوجن پیدا کرتا ہے ڈبل مائنڈڈ کرتا ہے یہاں آپ کو استقابل بنائے گا کہ آپ خود اپنے فیصلے لے سکو اب آپ کچھ اپنی لائف میں کرنے کو جاؤ گے چھے مہینے آپ کچھ ایسا کرنے والے ہو آگے جس میں ہٹ کے یعنی دوسروں کی بولنے پر نہیں آتے ہوئے اپنے خود کے ڈیفیشنس ہیں اپنے خود کے فیصلے کے ساتھ کام کرو گے اور اس میں کامیاب ہو جاؤ گے اگر سے ستمبر تک کچھ فائننشلی لاؤسس ہو سکتے ہیں فائننشلی پرابلمز آ سکتے ہیں رکاوٹیں آ سکتے ہیں لانگ ٹرم پلاننگ کا کرنا یا پہلے سے پلان کر کے رکھنا خاص روپے آگسٹ کے آنے سے پہلے یہ کافیت تک آپ کو آگسٹ میں ان معاملہ سے نپٹنے کے قابل بنائے گا فائننشلی آپ کو شکر یعنی وینس کا بھرپور ہیلپ ملے گا یا فائدہ کیونکہ مالہ بنہم کا راجیوگ بنا رہے ہیں پیسے کا راجیوگ تو کافیت تک فائننس کے اندر آپ کو بھرپور سپورٹ اس کا ملے گا یا شکر کے ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ آپ کے لو پارٹنر یا آپ کے میریٹ لائف یا آپ کے ہزمن یا آپ کے وائف کا ساتھ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے ان چھے مہینوں کے اندر کوئی فیمیل پارٹنر کا آپ کو ساتھ ملنا یا آپ کو اس سے فائدہ ہونا یعنی اگر آپ میل ہیں تو فیمیل اور اب فیمیل ہیں تو میل کا ساتھ ملتا جس کے وجہ سے کوئی ترقی کرنا یا آگے بڑھنا فائننشلی سپورٹ ہونا ایسا کچھ ہوتا نظر آئے یعنی دوسری لفظوں میں پروفیٹ کے معاملات میں بھرپور فائدہ ہے آپ کے ہائیسٹ انکم کا یا ڈیلی انکم ڈیلی وجہ سے بھرپور فائدہ اس چھے مہینے میں آپ اٹھاتے نظر آئے گے ستمبر کے مہینے میں کوئی نئی چیز سیکھتے ہوئے نظر آئے گے اس کو پروفیشن منا گے اس سے پیسہ کمانا اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا اپنے کمیونکیشن سکل سے بولنے چالے کے کام سے بھرپور پیسے کمانے کے آپ کے چانسز بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے بس ایک چیز یاد رکھے گا کہ ٹاورینز کے لئے برج سور کے لئے ستمبر سیپٹیمبر کا مہینہ بھرپور طریقے سے ایک یادگار مہینہ ان چھے مہینوں میں سب سے یادگار مہینہ جانے والا ہے تمام عاملات کو لے کر وہاں سولے پہ سواہ کا یہ ہوگا کہ باقی کے تین مہینے اکٹوبر نویمبر ڈیسمبر اکٹوبر نویمبر ڈیسمبر یہ تین مہینے بھی زبردست قسم کے چینجز میگا ٹرانسفورمیشنز لے کے آئیں گے اور جوپیٹر کی اہمیت آپ کو سمجھ آئے گی کہ جوپیٹر کیا کچھ کر سکتا ہے یہ جوپیٹر کی جو خاصیتی ہیں وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئیں گی جوپیٹر یعنی کے گروہ ان تین مہینے میں اکٹوبر نویمبر ڈیسمبر میں بڑی ڈیل کا ملنا بڑا آفر بڑے پروجیکٹ کا ملنا بڑی بڑی ڈیل سے فائدہ اٹھانا آپ کے بہنے مل جانا یا ماجہ کے جوپ کاروبار کرنا آپ کے کمانے کے راستے کھلنا آپ کے سورسز آف انکم میں بھرپور اضافہ ہونا کرپٹو گولڈ شیئر مارکٹ سے کمانا انویسٹمنٹ کر کے کمانا جوپ سے اچھا پیسہ کمانا کاروبار کو اٹھتا یا پھلتا پھوزہ دیکھنا ہر لیانے سے پیسے کا بھرپور فلو ان تین مہینے میں آپ کو نظر آئے گا اگر آپ جاب کرتے ہو یا کسی پوزیشن پہ ہو تو بڑی بڑی کمپنیوں سے آفورز کا آنا بڑے سیلری پیکجز کے ساتھ ایسا بھی بنتا نظر آئے گا یہ تین مہینے ایسے رہیں گی کہ آپ کچھ پلاننگ کر رہے ہو کچھ فیوچر میں کرنے کا جو کر نہیں پارے بڑے عرصے سے آپ کوئی چیز شروع کرنا چاہ رہے ہو آپ کامیاب نہیں ہو پارے اس میں کامیابی کا ملنا یا آپ کے دوستوں کا آپ کے والدین کا آپ کے بڑے بھائی والد کا یا گھر والوں کا ساتھ دینا آپ کی وائف یا ہزبن کا آپ کا ساتھ دینا سپورٹ دینا آپ کو اس کام کو شروع کرنے میں مدد کرے گا کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہو کوئی پیزا کا کارٹ لگانا چاہ رہے ہو یا کوئی شاپ کوئی موبائل مارکٹ میں شاپ لے کے وہاں پہ کام شروع کرنا چاہتے ہو کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو تو کچھ بھی بیرنمل جانا چاہتے ہو وہاں جا کے کاروبار کرنا یا وہاں جاپ کرنا چاہتے ہو ان کے اندر آپ کو کامیابی ملتے ہوئے نظر آئے گی یاد رکھی کہ یہ ڈیوریشن ایسا رہے گا کہ اس میں کم محنت سے زیادہ فائدہ کم محنت کر کے زیادہ پیسے کمانا اچانک دولت کا فائدہ ملنا یعنی آپ کا لاپ کا گھر آپ کے فائدے کا گھر ایکٹیویٹیٹ ہے تمام معاملات میں فائدہ ہوتے دیکھنا ٹورینز کو نظر آئے گا یہاں ایک چیز بڑی سیریسلی ہم ٹورینز کو کہیں گے پیسہ بھرپور آئے گا لیکن پیسہ حاصل کر کے بھی خوشی نہیں ملے گی ایک انر پیس ایک انر سیلو آپ کے اندر کی جو آپ کی آتمہ ہے آپ کی روح ہے وہ خوش نہیں ہوگی وہ انسیٹسفائیڈ رہے گی وہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کہ غمگین رہے گی کیوں کیا مذہب سے دوری ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مذہب سے قربت رکھ کے دیکھے گا میڈیٹیشن کیجے گا فلاہی کام کیجے گا اچھے کام نماز کی پابندی ریگلر پیر جس بھی مذہب سے آپ کا تعلق اس کی ریچالک تو فالو کیجے گا انشاءاللہ یہ چیز بدلتے ہیں نظر آئے گی آپ اپنی کام سے بھی خوش ہوگے اور پروگرسیو موڈ میں رہو گے ورنہ آپ کو ترقی تو ملے گی پیسہ بھی بھرپور ملے گا لیکن من کی شانتی جو کہتے ہیں آپ کا انر سیلف وہ دکھی رہے گا آپ کو اتمنان اتمنان ایک قلب جسے کہتے ہیں وہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس پہ تھوڑا سا کام آپ کو کرنا پڑے گا یاد رکی کہ منگل کافیت تک آپ کو انسیٹسفائٹ رکھے گا آپ کوئی کام کر کے خوشی منانے کے بجائے یہ سوچو گے کہ شاید میں نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑ دی اس کے اندر اس سوچنے میں آپ تھوڑے سے اداس بھی ہو سکتے ہو کہ یہ تو میں ایسے بھی کر سکتا تھا یہ تو میں اس سے اچھا کر سکتا تھا میں نے ایسا کر دیا یہ سوچ کے غمگین ہونے کے بجائے آپ کو پروڈکٹیو رہنا چاہیے آپ کو یہ سوچنے چاہیے کہ میں اس میں کمیاں ہیں ان کو کیسے دور کروں یا یہ سوچتے رہے ہیں کہ یہ کام چونکہ میں نے کمی رکھ دی ہے اس میں یہ چیز مجھ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے غلطی کری ہے اس کے اندر تو اب یہ میرے بس کی بات نہیں کوئی اور اس کو کری تو اچھا یہ غلط ہو جائے گا نیگٹیو ہو جائے گا لیکن پروڈکٹیو میں ان غلطیوں کو ان کمیوں کو نکالنا اور اس چیز کو پرفیکٹ بنانا یہی ٹورینز کے حق میں رہے گا سیٹسفائیڈ بھی رہو گیا اور آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ نے ایک پرفیکشن کے ساتھ کوئی کام مکمل کیا ہے اب یاد رکھئے گا دسویں گھر کا شنی یعنی شنی سیٹرن آپ کے دسویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے ویسے بھی وکری ہونے جا رہے کچھ دن میں یعنی کہ جون تیس جون سے یہ وکری ہو جائے گا اور چودہ نومیمبر تک وکری رہے گا ایک سو سنتیس دنوں تک ساڑھے چار مہینے تک یہ وکری رہے گا اس دوران میں آپ کے بہت سے جڑپ کا ہونا بہت سے لڑائی ہونا یا ماضی میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی تو تلقیوں کا بڑھ جانا اس طرح ہو سکتا ہے تھوڑا سب کی زبان پر قابل رکھے گا اپنے غصے پر قابل رکھے گا اگر بہت سے کچھ بول دیتے ہیں یا ان کوئی ٹانٹ کر دیتے ہیں کوئی ایسی کی چیز ہو جاتی تو اس کو اگنور کیجئے گا آپ سیریس لے کے آپ بھی رییکشن دے دو گے تو معاملات بگڑنے کی چانسز ہو سکتے ہیں اس دوران میں اپنے والد کی طبیعت کب کو بے تہاشا خیال رکھنا پڑے گا ان کی طبیعت کا خراب ہونا بی پی کا بڑھ جانا یا شوگر کا پرابلم رہنا پیروں میں درد کا رہنا چوٹ لگنا پیر میں یا پھر جو ہے وہ ان کا لیور کا یا کڈنی کے پرابلمز آ جانا سکن کے پرابلمز وائرل انفیکشن کوئی بھی طریقے سے بیمار ہونے کے ان کے چانسز بڑھ جائیں گے یا آپ سے لڑ کر ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائیں یا بہت زیادہ اس چیز پر سوچنے لگیں اس کی وجہ سے بیمار ہو جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے تو ان سے لڑنے جگڑنے سے اوائیڈ کیجئے گا تو والد کی طبیعت کا آپ کو اس دوران بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے یعنی بچی کی بات نہیں کرے اگر کوئی بچہ ہے چوٹا ہی عمر کا تو اس کی بھی طبیعت خراب ہونے کے چانسز ہو سکتے تو کوئی بچہ ہے تو اس کی طرف بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا پوزیشن وائز اگر بات کریں چھ مہینوں میں ڈیسیمبر آپ کا مہینہ تمام چیزوں کو کور کرے گا جو لانسز آپ کے اوے اس کو ریکور کرتا ہوا یا یوں کہہ لے کہ ایک سٹیبل منت ہوگا ڈیسیمبر کا جس میں فلکچویشنز کا ختم ہونا جو فلکچویشنز تمام معاملات میں کہیں نہ کہیں تھے وہ صحیح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ بیلنس طریقے کی لائف آپ کی ڈیسیمبر تک ہوتے ہوئے نظر آئے گی اور جب آپ جنوری دوہزار پچیس میں قدم رکھو گے تو آپ سٹیبل کنڈیشن کے اندر ہوگے اس کنڈیشن میں جہاں آپ کوئی نئی انویسمنٹ بھی کر سکو گے کوئی نئے پریم پیار کے حوالے سے آپ کے لئے بہترین رہے گا آپ کا پریم پیار کے لائف میں آپ کی بانڈنگ اپنے پارٹنر سے سٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آئے گی ساتھ ہی ساتھ اگر آپ آپ کو کوئی آپ کے رشتے ٹوٹ جاتے تھے یا آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ کے رشتے بنتے ہوئے اور شادی کے یوگ بنتے ہوئے بھی آپ کو اس دوران میں نظر آئیں گے باقی شادی بیعہ کے رشتوں میں تو نوک جنگ ہوتی ہے چھوٹی موٹی نوک جنگ پھر پیار بھی بڑھے گا تو یہ تو ہوگا نارمل ہے لیکن آپ کی ہزبن وائف کی ریلیشنز بہت اچھے رہنے والے کاروبار کی طرح آپ کا کاروبار کا گھر بھی ساتھ وگر ہے اور آپ کی ہزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر بھی ساتھ وگر ہے دونوں بہترین رہنے والے ہیں اور اچھا کجن چھے مہینوں میں ہوتا آپ لوگ دیکھو گے یاد رہیے کہ تھوڑا سا تینشن ڈپریشن ایکزائیٹی ہو سکتی ہے اور خاص طرح پہ باہر کا کھانا کھانا یہ آپ کے ڈیجیسٹیو ڈیسٹ آرڈر آپ کے سلیپنگ ڈیسٹ آرڈر کا جو ہے ذمہ لے سکتا ہے یعنی آپ کے پیٹ درد کانسٹیپیشن ریسٹیٹی موشن کا ہونا یہ کومن سا رہے گا اگست کا مہینہ اور نویمبر کا مہینہ یہ دو مہینے ایسے رہیں گے جس میں تینشن ڈپریشن اور ایکزائیٹی ایسے تھوڑا سا پریشان آپ ہو سکتا ہے آپ پہ ورکلوڈ ہو سکتا ہے آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں اس میں زیادہ کام کا آنا اور کوئی بڑا پروژیکٹ کوئی بڑی ڈیل کوئی بڑا آفر بلا اس کی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آنا یہ تھوڑا سا تینشن جنریٹ کرے گا لیکن اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں یہ وقت جیسے آیا ہے ویسے یہ نکل بھی جائے گا اور اس کے بعد تھوڑا آرام بھی آپ کو ملے گا لیکن پیسے کمانے کا صحیح وقت یہی دعا ہے اس کے اندر بھرپور پیسے کمانے بھی آپ کو ملے گا دورینز کے لیے یہی سب سے بڑی خبر ہے کہ ان کا بہت کچھ بہت زیادہ تقریباً سکسٹی ٹو سیونٹی پرسن بہترین ہے اور جو تھرٹی پرسن نیگٹیو بھی جا رہا ہے اس کا کنٹرول بھی ان کے ہاتھ میں یعنی وہ اس کو بھی اچھا کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ تیس پرسن نقصان میں جائے گا اس کا بھی فائدہ لے سکیں گے بس دیفیشن میکنگ میں خیال لگی گا کسی کے بولنے پر پیسے مت لگائی کوئی لگا رہے ہیں تو انویسٹیگیشن ضروری ہے ہومورگ کرنا ضروری ہے ایسا ہی پیسے دے دینا نقصان کا باعث بنے گا اپنے سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں بھلے آپ کو جاننے والا ہو اور کسی پر بلائنٹ فیت کرنا اپنے پیر پر کولاری ماننے کے برابر رہے گا کوئی بھی دیفیشن لوگ کسی کے موجودگی میں کسی منٹر کسی بڑے کی موجودگی میں رہے تو فائدہ رہے گا اور اگر لے ہی رہے ہو دیفیشن تو اس کا ہومورک اس کی انویسٹیکیشن ضرور کر لیں ان چھے مہینوں میں ستمبر کا مہینہ بڑا ہی قسمت سے بھرپور یعنی قسمت کا جو ہائیسٹ ڈوز آپ کو ملنے والا ہے یعنی آپ کی قسمت جہاں بھرپور طریقے سے آپ بڑے بڑے فیسٹ آپ لے جاؤ گے وہ ہوگا ستمبر دوہدار چوبیس کا مہینہ اس میں بھرپور طریقے سے قسمت آپ کا ساتھ دردیتی نظر آئے گی تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند آئے گی باقی کی زورڈ ایک سائن بی سی ٹاپک پر اپنی ویڈیو دیکھ پائیں گے سامنے لنک آ رہے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ